بسم اللہ وحکمان الرواہیم پلیس لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل نوول ہے حصول عشق اور انتقام کا جنون اپیسوڈ ون شاولہ میں ہر طرف خوشیوں کا سماع تھا ہر جگہ بڑھ کی قیمتوں نے روشنی پھیلا رکھی تھی اور لاؤڈ میوزک اور دول کی تھاپ پر رکس کرتی وہ لڑکی سہادہ ہلیے میں بھی سب کے دلوں میں اتر رہی تھی اس بات سے انجان کے ہنسی کے بعد آنسو بھی ہوتے ہیں آریہ بیٹا آج ہو اب آپ کے بابا غصہ کریں گے مہنی رات میں بھی میں ہے ابھی نہیں جو آپ ابھی سے خود کو ہلکان کر رہی ہیں وہ فاظمہ بیگم جلدی سے بولتی ہوئی آگے چلی گئی آریہ شاپ نے ماں باپ پہن کی لار لی اور چہیتی ہے چھوٹے ہونے کے باعث آریہ کو ہر قسم کی ازادی حاصل ہے آریہ ایک خوبصورت لڑکی ہے سلکی براؤن لائٹ براؤن لمبے بال اور ماغرور ناک گلابی بڑے بڑے ہون ہیرن جیسی بڑی بڑی بری آنکھیں ناک میں ہیرے کا بہت نازک لون اور گنی اور لمبی پلکوں کے ساتھ بلا شعبہ وہ ایک حسین لڑکی ہے آریہ کی ایک بہن ہے جو آریہ سے بڑی ہے آریہ کی بڑی بہن کا نام ایمان ہے جس کی شادی ایک مشہور سیاستدان سے سیاستی مفادات کی وجہ سے کی جا رہی ہے جس سے آریہ بلکل انجان ہے آریہ ہن سمک نازک دل اور تھوڑی سی زدی بھی ہے افیک تو ماما بھی بابا کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں اب میری ایک ہی بہن ہے اس کی شادی میں بھی انجوائے نہیں کروں گی تو کب کروں گی اب اپنی شادی میں تو میں انشہر مانا ہوگا اور رونا بھی ہوگا تب تو یہ نہیں ہو سکتا انجوائے وہ موں میں بڑھ بڑھاتی جا رہی تھی کہ اس کی ٹکر علمگیر سے ہوئی علمگیر شاہ شہیر شاہ کی بہن اور چچا ذات کا ایک لوٹا بیٹا اور آریہ کا بچپن کا دوست اور منگیر در لیکن اب وہ آریہ کے لئے ایک بدکردار شخص تھا ہم جو آئی آپ کے قریب کھانا میں خدا کی قدرت ہے ہم کبھی خود کو آپ کبھی آپ کے قریب کھانے کو دیکھتے ہیں علمگیر جانتا تھا آریہ ٹھیک کرنے کے لئے بات ضرور کرے گی ورنہ تو جب سے رشتہ ہوا تھا وہ صرف ضرورت کے تحت بات کیا کرتی تھی یہ ایسے نہیں ہوتا آپ غلط پڑھ رہے ہیں آریہ نے جلدی سے بولا اور جانے ہی لگی تھی کہ آریہ نے اس کی قلائے نرمی سے تھام گیا آریہ کیوں مجھ سے باگ رہی ہو جب سے ہمارا رشتہ ہوا ہے تم تو بات بھی نہیں کرتی چپ چپ رہتی ہو وجہ جان سکتا ہوں وہ چپ ہوا ہی تھا کہ آریہ کوئی جواب دے گی لیکن آریہ ایک جٹکے سے قلائے ازاد کروا تھی ایک گلائے غلط آلمگیر پر ڈال کر آگے پڑھ گئی آلمگیر پر سوچ نظروں سے آریہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے پوچل نہ ہو گئی اپنی مگرور چلتے ہوئی وہ شہیر شاہ کی حویلی میں داکل ہوا تھا جب اس کی نظر آریہ پر پڑھ گئی وہ پر سوچ نظروں سے آریہ کو دیکھ رہا تھا جب شہیر سار سامنے سے چلتے ہوئے آگے اور مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھ رہا اپنی سوچوں کو جٹکتا وہ شہیر شاہ کی طرف متوجہ ہوا ارے خان صاحب آپ ہمارے گریب کھانے پر کیسے آگیا آج انہوں نے خوش اکلاکی سے پوچھا محمد بازل خان اپنے ماں باپ کی کلوتی اولاد اپنے دادہ اور باپ کی نسل کا واہی دامی بازل خان کے والد اپنے ماں باپ کی کلوتی اولاد تھے بازل کے والدین کی پرسند کی شادی ہوئی تھی بازل ایک خوب رونو اجوان ہے لمبا کد سرک و سپید رنگت کالے سلکی بال کالی سٹائریش دھاڑی اور کالی گہری آنکھیں جو مقابل کو جھکنے پر مجبور کر دی بلا شعبہ وہ حسین مر تھا ارے شاہ جی آپ نے تو ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنے گھر کی خوشی میں ہی شریک کر لیتے کیا ہماری طرف سے یہ چھوٹا ستوفہ قبول کریں وہ اپنے مقصود سنجیدہ انداز میں گویا ہوا شکریہ خان صاحب لیکن اس کی کیا ضرورت تھی وہ اس نازو کا خوبصورت ڈیمنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے بولے وہ سیٹ دیکھنے میں ہی کرونوں کا لگتا تھا وہ سیٹ کو دیکھنے میں ہی مصروف تھے کہ آئیہ کمرے میں داخل ہوئے گریپ فٹ جینس کے ساتھ گٹنوں سے اوپر تکاتی شورٹس رویل پیلو فروک میں ملبوس ربٹے سے بے نیاز لمبے بالوں کی پونی ٹیل بنائے میوچل لوگ کی خشبو میں رچی بسی اپنے بابا کی لارلی شہزادی رکھ رہی تھی تیس پاس سے بے نیاز وہ مصوم سی لڑکی بازل خان کو اس کے انتقام کے لئے ساجش بتا رہی تھی ہاں بلایا تو تھا لیکن کتنی دفعہ کہا ہے بیٹا کے نوک کر کیایا کرے وہ شف کو تو محبت سے اسے سمجھا رہے تھے جی بابا جان آئندہ خیال درکھوں گے بابا جان کوئی خاص کام تھا تو اپنے مجھے بلایا وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کر رہی تھی ہاں وہ عالمگیر بیٹا ملا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب سے منگنی ہویا چک چک ہو کیا بیٹا آپ اس لشتے سے خوش نہیں وہ پریشانی سے گویا نہیں بابا جان ایسی کوئی بات نہیں بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں نے کبھی عالمگیر کو اس طرح نہیں سوچا بابا پلیس سمجھے نا مجھے تھوڑا وقت نہیں آریا جلدی سے بات ختم کر چکی تھی اور بازل خان آریا کو ناغوار نظروں سے گو رہا تھا ٹھیک ہے آپ جاؤ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے ہماری زند کی ہماری آریا شاہ اس کی منگنی ہمارے بتیجے عالمگیر کے ساتھ ہوئی ہے بس اسی سلسلے میں سے بات کرنے کے لئے بلایا تھا وہ بازل کو آریا کو دیکھتے ہوئے دیکھ چکے تھے وہ ان کی بات پر اصل اس بات میں ہلا رہا تھا لیکن اصل بات میں اپنے پلان کو ترتیب دے رہا تھا چلے مجھے اجازت دیں مورے ویٹ کر رہی ہوں گی وہ اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھتا اٹھ گیا اور مسافہ کرتے لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا باہر چلا گیا مہندی کا فنشن اروج پر چل رہا تھا ہر جگہ رنگو بوکا سے چلاب تھا ایسے میں وہ اپنے خوبصورتی سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن جنت سے اتری ہو کی مانت سب کے دلوں میں اتر رہی تھی لیمند یالو ناف تک آتی کامدار کرتی اور شاکنگ پنک نیٹ کے لہنگے میں ملبوس بالوں کو سائٹ ٹویسٹ بنا کرماتا ہے پٹی سیٹ کی ہوئے تھی کانوں گلے اور ہاتھوں میں پھولوں کی جلری پہنے وہ پوری محفل کی جان بنی ہوئی تھی اس بار سے بلکل انجان کے دو آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشہ محبت ہے اور دو آنکھوں میں بے تحاشہ نفرت بازل کھان جو اسی وقت آیا تھا بلیک سلوار کمیز کے ساتھ براؤن وازکٹ اور کالی پشاوری چپر پہنے مضبوط کلائی میں رولکس پہنے والوں کو سلکے سے جل سے بنا رکھا تھا اور بہت سی حسینہوں کے دل میں بس رہا تھا ابھی وہ شہیر شاہ سے مل ہی رہا تھا کہ اندیرہ چھا گیا وہ سٹیج سے رکسم کر کے اتری ہی تھی کہ لائٹ چلے گی اور لائٹ کے ساتھ یاریہ شاہ بھی اپنی بدقسمتی کی طرف ہر جگہ شور مچ گیا تھا گارڈ ادھر سے ادھر باغ رہے تھے جتنی دیر میں الیکٹریشن نے آ کر لائٹ ٹھیک یاریہ شاہ جا چکی تھی ایک انتقام میں جلتے وجود کی زندگی میں شامل ہونے اپنے باپ پر قربان ہونے گفار عزیز اجاز کہاں مر گئے ہو سب کے سب لائٹ کو دیکھو کیا ہوا ہے اگر بروقت لائٹ نہ آئی تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں وہ گسے سے چیخ رہے تھے اور دوسری طرف شہیر شاہ کی بیٹی ان کی جان کا ٹکڑا ان کے گھر سے باہر نکالی جا رہی تھی بغیر کسی کی آنکھوں میں لائے آریہ شاہ کو سب کی نظروں سے دور لے جا لے کے جایا جا رہا تھا اور آریہ کے جات تہی لائٹ آگئے بازل خان اور شہیر شاہ باتیں کر رہی رہے تھے کہ فاطمہ بیگم روتی ہوئی آئی شاہ جی وہ روتی ہوئی بولی کیا ہوا فاطمہ رو کیوں رہی ہو سب ٹھیک تو ہے نا وہ پریشانے سے گویا ہو نہیں شاہ جی وہ پتہ نہیں آریہ کا کہاں چلی گئی ہے وہ میں نے پوری بیلی دیکھ لی ہے وہ کہیں نہیں ملی شاہ جی جی میری بیٹی کو دونڈے وہ روتی ہوئی بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائی تھی اور یہ بات سنتے ہی شہیر ساتھ مزدرب اور بازل شاہ پر سکون ہو گیا تھا ہوتا بھی کیوں نہ اس نے انتقام کی پہلی سیڈی کامیابی سے پار کری تھی بازل جب ٹینٹ میں داکل ہوا تو اس نے دیکھا کہ آریہ ایک گانے پر ڈانس کر رہی ہے جیسے ہی وہ گانہ ختم ہوا آریہ سٹیج پر چلی رسم کرنے اور اس وقت بازل کے آدمی حویلی میں داکل ہوئے اور بازل نے علی کو کال کی علی آزم عبداللہ بازل خان کا بہت اچھا دوست سیکٹی ہے علی بھی ایک خوبرو تیکھے نقوش وارن جوان ہے علی کے والد کو بچپن میں ہی قتل کر دیا تھا ایک سیاست دانے کیونکہ اس نے اپنی بہن کا سودا کرنے سے انکار کر دیا تھا علی کے والد کی ایک ہی بہن تھی جسے وہ بہت محبت کرتے تھے علی کی پپو ایک خوبصور دو شیزہ تھی جن کو دیکھتے ہی کسی بھی مرد کا احسان ڈگمگا جائے جس سے کام ہو گیا ہے علی نے خوشی سے بتایا ٹھیک ہے اسے میری کمرے میں چھوڑا ہو باقی کام صوبہ کریں گے ویسے بھی چار تو بج ہی گئے ہیں جہاں اتنا انتظار کیا تھوڑا اور سہی وہ سمسکر سے کہتا کال کاٹ گیا یہ خبر اس کو سکون بکش رہی تھی انتقام میں تپتے اس کے جسم پر پڑتی تھنڈی فوار کی مانت شہید شاہ کو ایسے بے بس دیکھ کر وہ شرسار ہو گیا تھا ابھی وہ اور بھی رکھتا شہید شاہ کو تڑپتا دیکھنے کے لئے لیکن جانا ضروری تھا وہ لمبے لمبے ڈرگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا جب آریا کو ہوش آئے تو صبح کی روشنی پھیل جتی تھی جیسے اس کے حواس نے کام کرنا شروع کیا وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپ کی دروازہ کھولو دروازہ کھولو وہ دروازہ بجاتے بجاتے تھگ گیا اور وہیں بیٹھ کے رونے کا شگل فرمانے شروع کر دیا وہ سرگٹنوں میں رکھ کے رو رہی تھی کہ دروازے کا ناب گمہ اور دروازہ کھولا اور آنی والی کو دیکھتا حیران تھی کہ آنی والا کوئی اور نہیں بازر کھان تھا شہیر شاہ کا بزنس پارٹنر اور سب سے بڑا دشمن تم وہ حیرانی سے بولی ہاں میں کیسی ہو میسیز کھان ٹو بی وہ مزاک اڑانے والے انداز میں بولا کہ کیا مطلب وہ پریشانی سے بولی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا جب تک ناشتہ کرو وہ کہتے ہوئے نکلنے ہی لگا تھا کہ آریا اس کے سامنے آتے ہوئے بولی وہ روتے ہوئے مشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی ایسے کیسے میری جان ابھی تو تمہارے باپ کے قیمت بھی وصول نہیں کی وہ تو مسکر سے ہنس رہا تھا کتنی شفاقیت تھی اس کی ہنسی میں دیکھو میرے بابا بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں تم انہیں جانتے نہیں وہ اہمین نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک زناتہ دار تھا ایک سے رکسار پر پڑا وہ ہو اسے بگانہ ہوگی ہاں علی ارام سے بولا نکاک وہاں کا انتظام کرو میرا اور اس کا نکاہ ہے ابھی اور اگر ذرا بھی ہوشیاری کرے ہوش میں آنے کے بعد تو گولی مارتی نہ وہ حکارت سے کہتا آگے بڑھ گیا اور علی آریہ کے بے ہوش وجود کو دیکھتا رہ گیا اور خود بھی باہر نکل گیا